بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو مقدمہ ہے جانگیر تیرین صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اس پہ جو آرگومنٹس ہو رہے ہیں اس پہ میں ایک لمحہ بعد آؤں گا آج صبح سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر اہم ہے کہ ہم تحریک انصاف کا اس کے اوپر جو موقف ہیں وہ دے سکے اور عمران خان صاحب نے جو امین عمران خان اور سکتی جنرل جانگیر تیرین صاحب اور ہماری پارٹی کی جو باقی قیادت ہے انہوں نے آج صبح کی سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عدالتوں میں ان کے اوپر ہم نے غور و حوز کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی عدالتی کاروائی خوش آئند ہے آج نواز شریف اور مریم نواز کیپٹن سفدر جو ہیں ان کو بقاعدہ ملزم ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے چار ریفرنسز میں اور جو اعتصاب کا عمل ہے وہ جس طریقے سے جاری ہے اگرچہ اعتصاب کیا جو اپنا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہونی چاہیے وہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز نہیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ابھی تک اعتصاب کا عمل چل رہا ہے وہ خوش آئند ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے جو نواز شریف کی حکمت عملی ہے ان کے وقلہ کی حکمت عملی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرٹس کے اوپر جواب ہیں وہ نہ دیے جائیں اور ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپا جائے میرٹ کی اوپر کیا سوال ہے بسرن مریعہ نواز شریف صاحبہ کو یہ بتانا ہے کہ اچانک رات و رات ان کے اکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ روپیہ کیسے آیا ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے یہ سازش کس نے کی حسن نواز کو بتانا ہے کہ انیس سو نینانوے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے دو ہزار چھ سات میں انہوں نے کس طرح سے چھ سو کروڑ روپے کا ہائٹ پاک میں گھر خریدا کس طرح سے انہوں نے فلیکشپ انویسمنٹس بنائی اور کس طرح سے ان کی سولہ کمپنیوں میں تیس ہزار کروڑ روپے کا لیندین ہوا یہ سوال ہے جس کا جواب آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو بتانا ہے کہ ایف زیڈی کیپٹل کیوں بنائی گئی وہ کامہ کیوں لیا گیا اور پھر ایف زیڈی کیپٹل کے پاس اربہ روپیہ کیسے آیا جو اس نے آگے حسن نواز شریف کی کمپنیز کو دیا یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ایک دن وکیل صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چاروں کیس لیدہ لیدہ سنیں اس سے اگلے دن آ جاتے ہیں کہتے ہیں کٹھے کر دیں پھر کہتے ہیں ہمیں اس کی شکل پسند نہیں ہے اور یہ جو ہماری ما شاء اللہ انفورمیشن منسٹر ہے مریم اورنگ زیب انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا مریم نواز شریف کی دوستی میں انفورمیشن منسٹر بن گئی ہے اور آج وہ جا کے عدالتوں کو کرٹیسائز کر رہی ہے حالانکہ ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے اور حیثیت ہے پی ایم ایلین میں وہ جیسے گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں اور مالک کہتا ہے کہ جاؤ جا کے کہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں وہ جا کے باہر کہہ دیتے ہیں میں گھر پہ نہیں ہیں اس سے زیادہ ان کا اپنا کوئی رول نہیں ہے پی ایم ایلین میں یہ مائزہ حمید ہے مریم اورنگ زیب ہے عجیب و غریب آکے انہوں نے گفتگو شروع کی ہوئی ہے اور وہ جو سعید رفیق صاحب آج بولے ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور دانیال صاحب سوالات پوچھ رہے ہیں عدالتوں سے اور بھائی پہلے جو سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہمیں اپنے پیسے کا حساب دو پہلے وہ حساب تو آپ اپنا سامنا رکھیں اور اس وقت جو یہ مسلم لیگ نون کے یہ جو پانچ چھے حضرات روز آکے بتاتے ہیں پنجابی میں تو اس کی بڑی اچھی ٹرم ہے اردو میں مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کیوں کیا ترجمہ ہوگا اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونا یعنی بلا وجہ کا شور شرابہ جس میں کے جس کا نہ کوئی سار رو نہ پیہ رو یہ اس وقت پی ایم ایلین کر رہی ہے ججیز کو کرٹیسزم کر رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں نواز شریف پلتاف حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور میں مسلم لیگ نون کے سینئر اکابرین سے جو سنجیدہ لوگ ہیں مسلم لیگ نون میں میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے بیانات نواز شریف دے رہے ہیں اگر آپ پلتاف حسین کے بیانات کو اٹھا کے دیکھیں وہ یہی سے شروع ہوئے تھے وہ بھی رینجرز کو پہلے خالی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے پھر جو ڈی جی رینجرز تھے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور پھر انہوں نے آکے پاکستان کے خلاف تقریریں شروع کی نواز شریف وہ ہی اگزیکٹلی راستہ اختیار کر رہے ہیں جو الطاف حسین نے راستہ اختیار کیا تھا یہ اپنے کریبان کے اندر جھانکنے کو تیار نہیں ہے ججز نے ان کے اوپر جو میربانیاں کی ہیں یہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے آج اگر یہ ججز ان کا اوپر میربانی نہ کرتے جن کے اوپر وہ کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہیں تو کیلیبری فونٹ کی جالی دستویزات دینے کے اوپر مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز یہاں سپریم کورٹ سے سات سال کے لیے اڈیالا جیل جاتے ٹرائل کی ضرورت نہیں تھی سپریم کورٹ نے اور ہمارے اپنے دوستوں نے اپوزیشن کے جو دوست ہیں ہمارے طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا اس کے اوپر اعتراضات یہ کیے کہ اتنی بڑی ایویڈنس یہاں پر موجود تھی تو فیصلہ جو ہے وہ بہت محتاط لکھا گیا ہے ہمارے اپنے لوگوں نے یہ بات کی ججز نے ہماری تنقید کی پرواہ نہیں کی انہوں نے پی اے میلین کی تنقید کی پرواہ نہیں کی انہوں نے وہ فیصلہ دیا جو ان کے خیال کے مطابق میرٹ کے اوپر تھا اور محتاط فیصلہ دیا تاکہ کل جب نیاب کی عدالت میں یہ مقدمہ جائے تو پریجیڈس نہ ہو سپریم کورٹ کا حکم نیاب کی ٹرائل کورٹ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے لیکن سپریم کورٹ کی اس انتہائی غیر جانبداری کو سپریم کورٹ ججز کے اس انتہائی محتاط رویے کو نواز شریف اور ان کی کمپنی انتہائی ناروا سلوک کے طور پر اس کا جواب دے رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جس طرح کی زبان آج نواز شریف نے استعمال کی ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے استعمال کی یہ ناقابل قبول ہے ابھی ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے عدالتوں میں وہ وی اے پی سلوک ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں جب بس پارٹی سے لوگ کہتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گلانی کا نام چھے سال سے ای سی ایل کے اوپر ہے ان کو زمانتے کرانی پڑتی ہیں آج نواز شریف انڈائٹ ہو گئے ہیں ان کی پروپٹی ضبط کرنے کا حکم نہیں ہوا ان کا نام ای سی ایل کے اوپر نہیں ڈالا گیا مریم نواز شریف کیپٹن سفدر بقائدہ ملزم ہے ان کے نام ای سی ایل کے اوپر نہیں ڈالے گئے یہ وی آئی پی اعتصاب ہوتا ہے یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے جو ان لوگوں کو ملزم ہے ان کی جگہ کوئی اور کامن آدمی ہوتا اور جتنی اماؤنٹ ان کے ذمہ ہیں یعنی تیس ہزار کروڑ روپیہ اس اماؤنٹ سے بہت کم رقم کسی کے ذمہ ہوتی تو وہ جیل میں ہوتا لیکن ان کی ان کو زمانتے بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے تیس تیس گاڑیوں کے پروٹوکول میں ایسے آ رہے ہیں جیسے ولیمہ ٹینٹ کرنے آ رہے ہیں پیچھے دیکھیں لائن ختم ہی نہیں ہوتی اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں یہ آپ اعتصاب کی عدالت میں آ رہے ہیں یا کدھر آ رہے ہیں تو عملی طور کے اوپر نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا اب دل خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے جو یہ سمجھے کہ اس کو ایک لڑائی بنا لیا جائے ایک سیاسی لڑائی بنا دیا جائے اور حکومت جو اگزیکٹیف ہے وہ جھٹیشری کے مقابلے پہ آکے کھڑی ہو جائے اور پھر فوج کے اوپر روزانہ جو ہے وہ تنقید کرے تو یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا رویہ ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ مقدمات چلے ہیں 134 دن یہ سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا ہے ساٹھ دن جی آئی ٹی میں مقدمہ چلا ہے پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے اعتصاب کے پروسس کے پیچھے کھڑی ہے مسلم لیگ نون کا کوئی چمچا کھڑچا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ سپریم کورٹ کو یا اعتصاب کے اس عمل کو نشانہ بنا سکے گا ہم پاکستان کی قوم پاکستان تحریک انصاف عمران خان سپریم کورٹ اور پاکستان کے تمام اداروں کے تحفوظ کے لیے کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ہم وہ آنکھیں نکال لیں گے جو سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف اٹھیں گی ہم کسی اور کو یہ التعاف حسین والی سیاست کرنے کا پاکستان میں نہ اجازت دیں گے نہ موقع ہے اور نہ ہی یہ ہوگا اور پی ایم ایلین کی سیڈیل لیڈرشپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے اپنے آپ کو اس میں خراب نہ کریں آخر میں صرف میں جو جانگیر ترین صاحب کے کیس میں آج ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے کیس کا حصہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اوپر آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں جانگیر ترین صاحب کے مقدمے میں ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر آج بیعت ہوئی ایک ٹرسٹ بنایا گیا لندن میں ان کے چاروں بچوں کے نام اس ٹرسٹ میں یہاں سے وائٹ منی ڈیکلیرڈ منی بینکنگ چینل سے باہر بھیجا گیا حکومت پاکستان کے اجازت سے باہر پیسہ بھیجا گیا یہاں پہ ٹیکس اس پیسے کے اوپر ادا کیا گیا اور ایک گھر خریدا گیا جو ان کے چاروں بچوں کے نام ہے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ گھر ان کے بچوں کی ٹیکس ریٹنز میں پاکستان میں ڈیکلیرڈ ہے تو آج جانگ صاحب نے یہی پوچھا ان کے جو وکیل سے پی ایم ایل این کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو ایسٹ ان کا ہے نہیں اس کو انہوں نے ڈیکلیر کیوں کرنا تھا یہ مقدمہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا اور ردی کی ٹوکری میں جائے گا اس کا کوئی حال نہیں ہے اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا لے کہ اس مقدمے میں پہلے جو یہ اچھلتے کھوچھتے آتے تھے دانیال اور تلال اور ہنیف عباسی اب وہ اس مقدمے میں آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے وکیلوں کی پروپورممنس دیکھ لی ہے ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے اب وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقدمے کا جل فیصلہ پاکستان کی سیاست میں استحقام لائے گا اور انشاءاللہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں گے آج الیکشن کمیشن نے اوفیشل شیڈیول دیا ہے کہ الیکشن اسمبلیاں توڑے جانے کا لیکن اس کو ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ اپرل میں عام انتخابات مرقض ہونے چاہیے اور جنوری فروری میں آپ کو اسمبلیاں پرخواست کر دینی چاہیے